اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نقل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پہ شامل ہوئی ہے اوم نمش شیوائے بہت دنوں کے بعد آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک بار اپنی نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو کو کیول تب ہی کریں جب آر یا پار کستیدھی ہو استو یدیس میں آپ اپنے منو رنجن کے لیے یا اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے اس پریوک کو کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نراشہ ہو یا اس مندر کا جو اثر ہے وہ آپ کے اوپر الٹا ہو جائے یہ وہ منتر ہے وہ کراماتی منتر ہے یہ بلکل بھی سمیں نہیں لیتا آپ کو اثر دکھانے میں اور پلک جھپکتے ہی یہ اثر آپ کے سامنے ہوگا میں بہت سوچ سمجھنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ ایک جمتکاری منتر دے رہا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کیونکہ کوئی اس کا غلط پریوگ نہ کرے یدی ہو سکے تو اس کا کم سے کم اپیوگ کریں کیونکہ یہ اتنا جلدی کام کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کا ریزلٹ آپ کو فٹا فٹ گھنٹوں کے حساب سے ملتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتائے کہ ہمارے چینل پہ جتنے بھی ویڈیو دکھائی جاتی ہیں سبھی واقعی میں پہلے ہم ان کو پریوگ کرتے ہیں اور جب پریوگ سفل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں اس منتر میں کچھ ایسے خاص صدھیاں ہیں جو اس کو اور بھی زیادہ تیز بنا دیتی ہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے کہ جو مسلم منتر ہوتے ہیں جو آیاتے ہوتی ہیں وہ سادھرن سے زیادہ تیز کام کرتی ہیں اسی پرکار سے یہ منتر جو ہے اتنا پرباوشالی ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے سامنے دکھ جائے گا بشرتیں آپ کے سر پہ پاپ کی گھٹری نہ ہو یا آپ نے پہلے کبھی کسی کا نقصان نہ کیا ہو کیونکہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ ہمارے منتروں میں ہماری جو اچارن ہے یا ہماری جو دعا ہے اس میں اتنی ہی شکتی ہوتی ہے جتنی ہم پوجہ پارٹ کرتے ہیں یہ وہ منتر پریوگ ہے یدی آپ اس کو مسلسل پریوگ کرتے ہیں اپنے جیون میں تو آپ کے اندر ایک اتنی زیادہ ارجہ پیدا ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ شکتی پیدا ہو جاتی ہے جتنی زیادہ شکتی میڈیٹیشن کرنے سے یا پھر سادھنا کرنے سے پیدا ہوتی ہے اس منتر کو آپ بہت ہی سافدھانی کے ساتھ پریوگ کریں کیونکہ یہ جو منتر ہے یہ سٹیک کام کرتا ہے ٹھیک نشانے پر لگتا ہے اور یہ جو منتر ہے رات کو ہی کیا جاتا ہے اماوسیہ کے دل بہت ساری لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اماوسیہ میں کیا فرق ہوتا ہے اور پورنی مامی کیا فرق ہوتا ہے میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ پورنی مامی کیے جاتے ہیں جب چاند پوری آبھا پہ ہوتا ہے اپنی پوری روشنی پہ ہوتا ہے اور جو برے کام ہوتے ہیں جیسے کی وشی کرنی یا کچھ اور مٹ کرنی اتیادی وہ سب چیزیں اماوسیہ کی کالی رات کو کی جاتی ہیں اور یہ جو منتر ہے اس کو بھی آپ کو اماوسیہ کی کالی رات کو ہی کرنا ہے وہ بھی اکیلے بیٹھ کے یدی آپ کو ڈر لگتا ہے اکیلے میں تو پھر آپ اس منتر کو جاپ کرنے سے چھوڑ دیجئے یدی آپ نہیں ڈرتے کسی سے بھی آپ منتر جاپ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ہے آپ کے ساتھ اگر کہیں گلت ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ منتر جاپ کر سکتے ہیں بہت سے ایسے منتر ہوتے ہیں جن کا سٹیک اپیو کرنے پر ترنت آپ کو ریزلٹ ملے گا ادھارن کے طور پر ایک کیول اور کیول شابر منتر ایسے ہوتے ہیں جن کا جدی آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ کو ترنت ریزلٹ ملتا ہے اور آپ اس کا اثر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ کبھی کسی کا غلط پریوگ نہ کریں اپنا اُلُّو سیدھا کرنے کے لئے کوئی منتر پریوگ نہ کریں یدی آپ واقعی کسی کے ساتھ سمبت بنانا چاہتے ہیں یا کسی پرکار سے آپ کوئی یہ لگتا ہے کہ کوئی گلت ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ جیون ساتھ پتانا چاہتے ہیں تو ہی اس منتر کا پریوگ کریں اس منتر کا پریوگ کرنے سے پہلے تین بار آپ کو اپنے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور تین بار آپ کو اپنے چہرے کو دھونا پڑے گا اور تین بار اپنے پیروں کو دھونا پڑے گا ایک بار آپ دھو لیجئے اس کے بعد دوران دوبارہ دھوئیے اور پھر تیسی بار دھونا ہے دھونے کے بعد آپ کو یہ اماوسیہ کی رات کو کرنا ہے اور آپ ایک آسن پہ بیٹھ جائیں جو کی کالا ہوگا کالے آسن پہ بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے ایک دیا جلانے جس بھی وقتی کے اوپر آپ یہ پریوگ کرنا چاہتے ہیں اس کی تین فوٹویں لینی ہے ایک فوٹو کے اوپر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے ایک فوٹو کے اوپر آپ کو اس کا نام لکھنا ہے اور ایک جو فوٹو بچے گی اس کے اوپر آپ کو اپنی اچھا لکھتے نہیں ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں یہ فوٹو کے پیچھے لکھنا ہے پیچھے والے حصے پہ کسی بھی کلر سے کسی بھی پین سے آپ لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس فوٹو کے اوپر آپ کی جو فوٹو ہے آپ کو اپنی فوٹو کے ساتھ اپنا کوئی بھی سمان رکھ دینا ہے جو بھی آپ کا ہو سکتا ہے کیچین آپ کا کوئی پین آپ کی کوئی بھی چیز جو ہو آپ کا بال آپ کا ناکن کچھ بھی چلے گا اپنی فوٹو کے ساتھ اپنی کوئی بھی چیز رکھ دیجئے جو آپ کو پیاری ہو اور اس کو وزن کی نیچے رکھ دیجئے گا فوٹو کو فولڈ کر کے اس طرح سے فولڈ کریے کہ جو چھوٹی سی چیز آپ اپنی رکھیں گے وہ فوٹو کے اندر آ جائے اور اس کو وزن کی نیچے رکھ دیجئے اور یہی چیز آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کرنی ہے اس کی جو تصویر ہے اس کے ساتھ کوئی بھی اس کی چیز جو ہو جیسے اس کا بال یا کچھ بھی آپ کو ملے اس کے ساتھ اس کو فولڈ کر کے اس کو بھی وزن کے نیچے رکھ دیجئے اور جو ایک فوٹو بچے گی جس کے اوپر آپ نے اپنی اچھا ماتر لکھی ہے اس کو اپنے سر کے اوپر سے سات بار گھمانا ہے یہ راتری میں ہی کرنا پڑے گا اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کی سوچ سمجھ کر اس کا پریوک کریں اپنے اوپر سے سات بار گھمانا کے چورہی کے اوپر رکھے آ جانا ہے آتے ہوئے پیچھے نہیں مڑنا ایسا آپ کو کرنا ہے اور ایسا کر کے آپ کو صرف اور صرف انتظار کرنا ہے جیسے ہی آپ گھر میں آئیں گے آپ کو اپنے ہاتھ مو اور پیروں کو تین بار پھر سے دھونا ہے جیسے کہ آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے کیا تھا اس کے بعد آپ کو اس پوسچر میں بیٹھنا ہے جس پوسچر میں نماز پڑھی جاتی ہے یعنی گھٹنوں کے بل اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ سرچ کریے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نماز پڑھتے وقت کیسے بیٹھا جاتا ہے اپنے نیچے کسی پرکار کا آسن بچھا کے اپنے جونوں ہاتھ اپنے فیس کے سامنے رکھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے یاد رکھیں اس بار آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو بھی میں نے کیا ہے یا جو بھی میری اچھا ہے وہ جلدی سے جلدی پوری ہو جائے یہ آپ کو ایک سو آٹھ بار بولنا ہے ریپیٹ کرنا ہے کہ میری اچھا یہ ہے یہ پوری ہو جائے یہ میری اچھا ہے یہ پوری ہو جائے اس پرکار سے آپ کو ایک سو آٹھ بار بولنا ہے اور اس کے بعد آپ کو بولنا ہے یہ آپ کو اکیس بار بولنا ہے بس آپ کا کام یہیں تک تھا اکیس بار بولنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو چپ چاپ رہنا کسی سے بھی اپنے اس کام کے بارے میں ذکر نہیں کرنا یدی آپ نے کسی کے بارے میں ذکر کیا یا اس دوران کچھ غلط کر دیا یا آپ نے کچھ ایسا کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو شاید یہ اندرابلے کام نہ کرے ابھی تو یہ کام ہنڈر پرسنٹ کرتا ہے یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ میں خود آپ کو نہیں دینا جاتا تھا لیکن ایک سادوی ہے جو بہت ریکویسٹ کر رہی تھی ہم سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت مسئیبت میں ہوں روتے ہوئے اس نے ہم سے بات کی تو اس کے لئے میں نے یہ منتر دیا ہے اور اس کا آپ غلط پریوگ کبھی بھی نہ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بہت ہی ایزی منتر ہے اللے والے سلالے آل دن حق والدن یہ آپ یاد رکھئے اور اماوسیہ کی کالی رات کو کرنا ہے اس کا کرنے کا سمیہ بارہ بجے ہے رات کے بارہ بجے آپ کو یہ کام کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں واقعی میں کسی کو حاصل کرنا تو آپ کو یہ رات کو بارہ بجے کرنا ہے کیونکہ یہ برے کاموں کے انترکت آتا ہے اسی لئے میں نے اس کے اوپر خاص طور سے لکھا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کر کے کریں یا سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ ان چیزوں میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں ڈاکٹر کے سمجھ سے پرے ہیں اور دوسری بات میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے بھی ہیں آپ کو بھگوان نے آپ کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بنایا ہے کسی کی زندگی کے ساتھ آپ نہ کھیلیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں جس سے آنے والے کام آنے والے سمجھ میں آپ کو سمجھ سے آئے یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ان سب چیزوں سے ابھی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے ہوگئی کوئی بھی سمجھ سے نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کی اولادوں کے ساتھ یا آپ کے فیوچر میں کچھ بھی جو بچے ہوں گے ان کی اوپر ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے اور یہ اور یہ سو پرتیشت سچ ہے میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسی چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے لیکن ید ہی کبھی نوبت آ جاتی ہے تو اس کو ویدھی ویدھان پور وقت آپ کرئے اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کو نراشن نہیں ہوگی ابھی تو آپ کو اس سے لاب ہی لاب ہوگا اور انت میں میں آپ سبھی کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دولپ سامگری کے پریوار کے بھائی بہن سادک اور سادوی ہیں ان سب سے یہی کہوں گا کہ ایمیل ایڈریس پر آپ اپنا نام بھیج سکتے ہیں اپنی فوٹو ڈیٹو برث ٹائم اور پلیٹس اس کے بعد یدھی آپ بروڈکاسٹ لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے ایمیل کریے گا وارچ اپ نہ کریے گا وہ پوچھ سکتے ہیں اور یدھی آپ اپنا رنگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ کیا ہے تو بھی آپ ہمیں ایمیل کریے اپنا نام ڈیٹو برث ٹائم پلیس اور فوٹو اور نیچے لکھ سکتے ہیں کہ گرو جی ہمیں ہمارا نمبر بتائیے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد بھگوان کرے آپ کی ساری منوں کا منہ پوری ہوں اوم نمش شیوائے